فلم کی شروعات میں لیونیڈا جو کہ ایک شراب کمپنی کا مالک ہوتا ہے انہیں دکھایا جاتا ہے اس کی وائف کی موت کافی پہلے ہو چکی ہوتی ہے اسی لئے وہ اپنی وائف کی قبر پہ فول چڑھانے کے لئے آیا ہوتا ہے اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اسی لئے اس قبرستان کی کیرٹیکر کی وائف لیونیڈا کے دو نیفیوز کو کول کر کے بولاتی ہے اور یہاں ایک راز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیونیڈا ہمیشہ اپنی وائف کی قبر پہ فول چڑھانے کے بہانے قبرستان کے کیرٹیکر کی وائف کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے آیا کرتے تھے اور اب لیونیڈا کی ایچ کافی زیادہ ہو گئی تھی اس لئے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہوتی ہے کیرٹیکر کی وائف جلدی سے لیونیڈا کو اپنے گھر سے لے جانے کو کہتی ہے کیونکہ اس کے ہزبن کے لوٹنے کا وقت ہونے والا تھا اس کے بعد دونوں نیفیوز لیونیڈا کو اپنے گھر لے آتے ہیں جہاں ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں وہی چرچ کے فادر لیونیڈا کے گھر والوں کے ساتھ لیونیڈا کے لیے پریے کر رہے ہوتے ہیں یہاں لیونیڈا کے گھر کے دو سرونٹ نینے اور توسکا بھی موجود ہوتے ہیں ساتھ ہی لیونیڈا کی وائف کے تین نیفیوز بھی ان کے گھر میں ہی رہتے ہیں جس میں گستاو ریٹائیڈ سولجر ہے اور دو بھانجیا اٹالیا اور چول بھی لیونیڈا کے گھر پر رہتی ہے چول کوواری ہوتی ہے اٹالیا کا ہزبینڈ بینیٹو اور ان دنوں کا بیٹا ایڈان بھی ان کے ساتھ رہتا ہے جو کی کافی رو رہا تھا دراصل وہ لیونیڈا کی طبیعت کو خراب دیکھ کر کافی اداس ہوتا ہے ورنہ باقی سب تو اس کے مرنے کا انتظار ہی کر رہے تھے وہی ڈاکٹر کو لگ رہا تھا کہ لیونیڈا کو ہٹ اٹیک آیا ہے اس لئے وہ لیونیڈا کے پریوار سے کہتا ہے کہ اب بھگوانی انہیں بچا سکتا ہے اس لئے پریئر کرتے رہیں ڈاکٹر کے چانے کے بعد بینیٹو مسٹر کیچ کو کال کرتا ہے اور اگلے دن ملنے کیلئے بھولاتا ہے دراصل لیونیڈا کے پریوار والے لیونیڈا کی شراب کی کمپنی کا پچاس فیصدی حصہ مسٹر کیچ کو بیچنا چاہتے ہیں پر لیونیڈا بیچ میں آ رہا تھا اس لئے اب یہ لیونیڈا کی موت کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس بات کا فائدہ اٹھا کر اسے گھر کے سرونٹس نانے اور توسکا دونوں چوری سے شراب پینے چاہتے ہیں نانے توسکا سے کہتا ہے کہ اگر وہ شراب پینا چاہتی ہے تو اسے قیمت چکا نہیں ہوگی توسکا ترنت ہی نانے کا ارادہ سمجھ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں بہت تھنڈ ہے میں اپنے کپڑے نہیں اتار سکتی تب نانے کہتا ہے کہ شراب پیتے ہی تھنڈ گائب ہو جائے گی پھر وہ ایک گلاس شراب کے بدلے توسکا کے ایک کپڑے اترواتا ہے اس کے بعد وہ توسکا کے ساتھ انٹی میٹ ہونا چاہتا تھا مگر توسکا ایسا نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ بھاگنے لگتی ہے تب اسے بینیٹو مل جاتا ہے بینیٹو توسکا کو ڈانتا ہے اور کپڑے پہنے کو کہتا ہے پھر وہ نانے کو بھی ڈانتا ہے اگلے دن مسٹر کیچ بینیٹو سے ملنے آتے ہیں اور پارٹنرشپ کے لئے ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے لئے کہتے ہیں مگر ابھی تک لیونیڈا کی موت نہیں ہوئی ہوتی ڈاکٹر نے چھتیس گھنٹوں کا سمجھ دیا ہوتا ہے لیکن چھتیس گھنٹے بھی بیت جاتے ہیں لیونیڈا کی موت نہیں ہوئی تب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب لیونیڈا کے بچنے کا چانس بڑھ گیا ہے لیکن انہیں دوسرے اٹیک سے بچنا ہوگا اب ان کا بی پی ہائی نہیں ہونا چاہیے ایسے سمجھے جیسے لیونیڈا موت کو چھو کر واپس آ گئے ہیں اس لئے اب ان کا بالکل ایک بچے کی طرح خیال رکھنا ہوگا ڈاکٹر انہیں ایک نرس ہائر کرنے کی سلاح دیتے ہیں جو کی چوبیس گھنٹے لیونیڈا کے پاس سے رہ سکے یہ جان کر لیونیڈا کے فیملی میمبرز اداس ہو جاتے ہیں وہی جب ایڈ آن کو پتا چلتا ہے کہ لیونیڈا اب سیف ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اب ڈاکٹر کے جانے کے بعد بینیٹو گصے میں پاگل ہو جاتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وہ مسٹر کچھ کو کیا بولے گا لیونیڈا کی فیملی اب سوچنے لگتی ہے کہ لیونیڈا کا کیا کیا جائے تب ہی توسکا انہیں کھانے کے لیے بولانے لگتی ہے تب بینیٹو اسے پوچھتا ہے کیا تھرکی لیونیڈا نے کبھی اس پہ اپنا ہان ساف کیا تب وہ بتاتی ہے کہ ہاں جب ان کی وائف کی دیتھ ہوئی تھی تب ایک بار کیا تھا پھر انہوں نے کہا کہ اب وہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے مگر میرے لیے وہ ایک بار کا تضربہ کافی مزیدار تھا یہ جانے کے بعد بینیٹو کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ ترنت ہی سلز لینڈ کے ہسپٹل میں چلا جاتا ہے جہاں دو سال پہلے وہ اپنا علاج کروانے کے لیے آیا تھا یا وہ اینہ نام کی ایک نرس سے ملتا ہے جس کے ساتھ اس نے اپنے علاج کے دوران کافی رنگیلیا منائی تھی بینیٹو اور اینہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں پھر ان دونوں کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینہ کے روپ کے بہت لوگ دیوانے ہیں یہاں تک کہ کئی لوگ تو اپنی اپنی وائف کو چھوڑ کر اینہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں پر اینہ ابھی تک سنگل ہے ہاں لیکن اس کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ افیر رہ چکے ہیں یہ بات الگ ہے رات میں بینیٹو اور اینہ انٹیمیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اینہ کو ایک چیک دے کر کہتا ہے کہ اسے اس کے انکل لیونیڈا کی کیر کرنی ہوگی پھر سیڈیوز کر کے ان کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا ہوگا تاں کی ان کی سانس پھر سے تیز ہو جائے اور ان کی موت ہو جائے اس کے لئے اینہ راضی ہو جاتی ہے اور وہ بینیٹو کے ساتھ لیونیڈا کے گھر چلی جاتی ہے سارے لوگ اینہ کو لیونیڈا کے روم میں اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب جول بینیٹو سے جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وہ بینیٹو کی وائف نہیں بلکہ سالی ہے مگر وہ بینیٹو کو اپنا انسلٹ نہیں کرنے دے گی تب ہی وہ گسے میں بینیٹو کے پرائیویٹ پارٹ پر ہٹ کر دیتی ہے دراصل بینیٹو اپنی سالی جول کے ساتھ نجائز رشتہ رکھتا ہے اور وہ جانتی ہے کہ بینیٹو پہلے اینہ کے ساتھ انٹیمیٹ ہوا ہے اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ پھر سے اینہ کے ساتھ انٹیمیٹ نہ ہو جائے اس لئے جول گسے میں اپنے سارے کپڑے فار لیتی ہے تب بینیٹو دروازہ بند کر لیتا ہے یہ دیکھ کر جول کہنے لگتی ہے کہ وہ اس کے پاس نہ آئے ورنہ وہ چلا کر سب کو بلا لے گی مگر بینیٹو اس کی بات نہیں مانتا اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں سبھی لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں یہاں ایڈ آن پہلی بار اینہ کو دیکھتا ہے اسے اینہ بہت پسند آتی ہے اینہ کو بھی جب پتا چلتا ہے کہ ایڈ آن صرف سولہ سال کا ہے تو اس کی بھی نیت خراب ہو جاتی ہے اگلے دن اینہ سونگ پول میں بینہ کپڑوں کے نہا رہی ہوتی ہے اور ایڈ آن اسے چھپ کر دیکھتا ہے ایڈ آن ایمائجن کرنے لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ پول میں نہا رہا ہے پر تب ہی اسے اپنے انکل گستاو کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اسی اور آ رہے تھے اسے لئے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی وہاں نانے آتا ہے اور وہ اینہ کو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے تب وہاں گستاو آتا ہے اور وہ اینہ کو دیکھ کر ہوش کھو دیتا ہے یہی نہیں وہ یہ سب دیکھ اتنا زیادہ مدھوش ہو گیا تھا کہ وہ سیدھا پول میں ہی گر جاتا ہے اگلے دن پھر سے میسٹر کیچ کال کر کے بینیٹو سے پوچھتا ہے کیا لیونیڈا ابھی زندہ ہے تب بینیٹو کہتا ہے کہ ہاں ابھی تو وہ زندہ ہے پر وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پائے گا اس کے بعد وہ اینہ کے پاس جاتا ہے اور جلدی سے لیونیڈا کا کام تمام کرنے کے لئے کہتا ہے اس پر اینہ کہتی ہے کہ وہ ابھی پوری طرح سے ہوش میں بھی نہیں آئے تو وہ اس کے ساتھ فیزیکل کیسے ہو سکتی ہے وہیں ایک ہفتے کے بعد لیونیڈا ہوش میں آ جاتے ہیں اور لیونیڈا کی فیملی والے اینہ کو پریشرائز کرنے لگتے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی لیونیڈا کو نپتا دیں اس کے لئے بینیٹو اینہ کو کچھ سیڈیوز کرنے کی ٹپس بھی دیتا ہے اور وہ ان ٹپس کو عزماتی ہے لیونیڈا بھی اینہ کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لئے بیتاب ہوتی ہیں لیکن تب ہی ایڈ آن انہیں گوڈ نائٹ کہنے کے لئے آتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ کل وہ مارکٹ جانے والا ہے کیا انہیں کچھ چاہیے لیونیڈا کو تو کچھ نہیں چاہیے تھا پر اینہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی ہے کیونکہ اسے ریڈیو کی بینٹری مگوانی ہوتی ہے یا ایڈ آن اینہ کے حسن کو نیہارنے لگتا ہے اگلے دن ایڈ آن ریڈیو کی بینٹری دینے کے لئے اینہ کو ڈھونے لگتا ہے اسی اینہ اور بینٹو انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ آپس میں لیونیڈا کو جان سے مارنے کی بات بھی کر رہے ہوتی ہیں یہ سب سنکر ایڈ آن کے ہان سے بینٹری وہیں گر جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے آواز سنکر بینٹو اور اینہ باہر آتے ہیں اور وہ بینٹری دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ ایڈ آن نے اسے بینٹو کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیا شوک کی وجہ سے ایڈ آن کو فیور ہو جاتا ہے ایڈ آن کی مام اس کی کیر کر رہی ہوتی ہے پر وہ پوری طرح ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے بار بار کھونی کھونی بول رہا تھا جس سے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بینٹو کو اپنے ہی بیٹے ایڈ آن سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں وہ لیونیڈا کو ساری سچائی نہ بتا دے اس پر اینہ کہتی ہے کہ ایڈ آن کا فیور جیسے ہی ختم ہوگا وہ اسے سنبھال لے گی پھر اینہ ایڈ آن کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ بہت اکیلی ہے اور اسے مرد کا سہارہ چاہیے اس لئے بینٹو بس اس کا ساتھ دے رہا تھا مگر ایڈ آن اینہ سے بہت نراز تھا پھر ایک دن پوری فیملی فیلم دیکھ رہی تھی تب ہی تو اس کا گستاو کو اشارہ کر کے بلاتی ہے اور دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں دوسری اور اینہ ایڈ آن کے پاس بیٹھ کر فیلم دیکھ رہی ہوتی ہے وہ بار بار ایڈ آن کے پرائیوٹ پارٹ کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے جیسے ایڈ آن کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ ایڈ آن سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے وہاں بھی اینہ آج ہوتی ہے اور دو لوگ کر لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے کپڑے اتانے رکھتی ہے پر ایڈ آن اس کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے بینہ کپڑوں کے دیکھنا چاہتا تھا اس لئے وہ بار بار لائٹس آف کر دیتا ہے وہیں اینہ بھی بار بار لائٹس آن کر دیتی ہے پھر وہ ایڈ آن کو سیڈیوز کر انٹیمیٹ ہونے میں کامیاب ہوئی چاہتی ہے اس کے بعد وہ اینہ سے کہتا ہے کہ وہ بہت گندی عورت ہے وہ تو مڈرر بھی ہے تب اینہ اسے سمجھاتی ہے کہ جب اسے پتا چلا کہ بینیٹو لیونیڈا کو جان سے مروانا چاہتا ہے تب بھی وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی پر اسے پتا تھا کہ اگر وہ اس کام کو کرنے سے منع کر دے گی تو بینیٹو کسی اور سے اپنا کام تو کروا ہی لے گا اسی لئے وہ سیزولینڈ سے یہاں آئی اور اس کی دیکھ بال کرنے کی وجہ سے اب لیونیڈا کافی اچھے ہو گئے ہیں اگر اسے مار نہیں ہوتا تو وہ اب تک لیونیڈا کو نپٹا چکی ہوتی مگر وہ تو انہیں بچانا چاہتی ہے یہ جان کر ایڈون کو اینہ پر بھرہوسہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے معافی مانگتا ہے کہ اس نے اب تک اینہ کو گلت سمجھا پھر اینہ جا کر یہ بات بینیٹو کو بتا دیتی ہے یعنی کہ اس نے ایڈون سے جھوٹ کھا تھا اگلے دن لیونیڈا کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ اینہ لیونیڈا کو پلیزر دے رہی ہے جس سے جلدی لیونیڈا کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اور وہ مارا جائے گا لیکن اینہ ایسا کچھ کر نہیں رہی تھی وہ تو لیونیڈا کے شوز کلین کر رہی تھی تب ہی مسٹر کیچ بھی بینیٹو پر پریشر بناتے ہیں کہ انہیں جھو کرنا ہوگا جلد ہی کرنا ہوگا تب بینیٹو اور اس کے گھر والے سمجھ ہوتی ہیں کہ اینہ کسی کام کی نہیں ہے اور وہ اسے پیسے دیکھ کر بگانا چاہتے ہیں مگر اینہ پیسے لینے سے منع کر دیتی ہے دراصل اینہ یہ ساری بات ریکورڈ کر کے لیونیڈا کو سنا دیتی ہے کہ کس طرح اس کی فیملی والے ہی اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں تب لیونیڈا سبھی کو اپنے گھر سے اور جائے داد سے باہر نکال دیتی ہیں اور اسے ایڈ آن کو بھی اپنے پینٹس کے ساتھ وہاں سے جانا پڑتا ہے جس کے بعد لیونیڈا اینہ سے شادی کر لیتا ہے اینہ لیونیڈا کا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہے جس سے خوش ہوگا لیونیڈا اپنی ساری پراپٹی اینہ کے نام کر دیتی ہیں اگلے سین میں دونوں ہنیمون پر جاتے ہیں جہاں اینہ دو بیٹ بک کرتی ہیں تاکہ دونوں انٹیمیٹ نہ ہو پائے وگر پھر وہ جان بوچھ کر لیونیڈا کے سامنے کپڑے بدلتی ہے جس سے لیونیڈا بیتاب ہو جاتے ہیں اور وہ کسی طرح اینہ کے منع کرنے پر اس کے قریب نہیں جاتے لیکن آدھی رات میں وہ اینہ کو بینہ کپڑوں کے کروٹ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان سے رہا نہیں جاتا وہ اینہ کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہیں اور بی پی آئے ہونے سے ان کی موت ہو جاتی ہے اس سے ان کی ساری پراپٹی اینہ کی ہو جاتی ہے اور اس طرح اینہ کا بلان سیکسسول ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ بینیٹو کا ساتھ دیتی تو اسے کچھ فکس اماؤنٹ ہی ملتا پر لیونیڈا سے شادی کر اس نے ساری پراپٹی اپنے نام کر لی اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دھنے بار تھنکس فور واشنگ